نمشکر دوستوں میں آپ کا گائیٹو جنگ اور آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ncrd آندولن کے بارے میں دوستو اس سے پہلے میں نے ncrd کو کم سمیمے کور کرنے کے طریقے آپ کو بتائے تھے جس میں 6th class 7th class اور 8th class کی ncrd کیسے کم ٹائم میں کریں کون سے chapters کون سے topics اور کون سے sub topic پڑھیں اس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کیا تھا آپ لوگ کو بہت پسند آیا اور اب میں اس میں 9th class کی ncrd کو آج include کر رہا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کی کون سے chapters میں کون سے topic اور sub topic ہی آپ کو پڑھنے ہیں تاکہ آپ کو notes بنانے میں بہت ہی مدد ہو جائے تو دوستو آج ہمارے سامنے ہے 9th class کی ncrd جس کا نام ہے سم کالین بھارت بھاگے کنٹیمپوری انڈیا پارٹ 1 ہندی اور انگلیش میں دونوں کے chapter similar ہوتے ہیں اسی لئے یہاں پر میں ہندی کے بھی titles دے رہا ہوں اور انگلیش کے بھی title دے رہا ہوں ncrd دونوں ہندی اور انگلیش میں same to same ہے تو چلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے topic پڑھنے ہیں اور ان کا orientation basically کیا ہے تو جہاں ہم 9th class کی ncrd میں آتے ہیں 9th class کی ncrd میں سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک input آتا ہے جس کو کہتے ہیں بھارت آکار اور استھیتی یعنی کی انڈیا size and location جو اس کے بارے میں بات ہوتی یعنی انڈیا جو ہے وہ ہمارا northern hemisphere میں کہاں پر ہے جس کو دکشنی حصے میں کہتے ہیں تو basically اس میں کیول ایک ہی topic آپ کو دھیان دینا ہے بھارت کے پڑھوسی race یعنی india and its neighbor india kin kin countries کے ساتھ اپنے border share کرتا ہے کتنے kilometer کے borders ہیں کہاں ان کی location ہے یہ اس لیے بھی important ہے کیونکہ آگے چل کر جب انتراشتی سماندھوں میں آپ پڑھتے ہیں تو بھارت میں جو دکشن ایشیا میں جو بھارت کی استحتی ہے اور بھارت کے جو پڑھوسی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمارا سیما ویواد رہا ہے تو ایسی condition میں ان کی استحتی کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ جب آپ geography option پڑھتے ہیں انڈین geography کا پہلا point ہی یہاں سے آپ کو مل جائے گا second ہے بھارت کے بھارت کے بھارتک شروع بہت important chapter ہے physical divisions of india تو physical divisions یعنی بھارت کتنے حصوں میں بٹا ہوا ہے تو ہمیں بھوگولک ویوران اس کے یعنی کی geographical description ہمیں یہ پڑھنا ہے تو بھوگولک ویوران میں سب سے مہترپون ہے ہمارا ہمالے ہمالے بہت ہی مہترپون مانا جاتا ہے ہمالے ایک بہت ہی ویہنگم ولد پروت ہے فولڈیڈ ماؤنٹین ہے اور یہاں سے ہمیں پریمی کوششن ہر سمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دوسرا ایک بہت important segment ہے اتری میدان جو plane ہے جو پرائی دی پی ہے بھارت اور ہمالے کے بیچ میں جو ایک ٹرنچ ایک درونی تھی اور اس میں ندیوں کے دورہ لائے گئے افسادوں سے جو جمع ہوا وہاں سے اسے ہم لوگ اتری میدان کہتے ہیں آگے دوستو ہم دیکھتے ہیں پرائی دی پی ہے پٹھار یعنی کی پیننسولر پلاتیو تو یہ جو ہے وہ سب سے پرانا حصہ ہے جو کبھی جو ہے وہ انسین ٹائم میں گھنڈوانا کا حصہ ہوا کرتا تھا اس کو پرائی دی پی ہے پٹھار کہتے ہیں اور یہ جو ہے اس میں بہت سے جو کھنج ہیں ان کی لوکیشن بہت زبردست ہے یہ بھارت کا سب سے تھائی اور پرچین حصہ ہے اس کے بارے میں جانکاری لینی ہے اگلا ہے تٹیہ میدان یعنی کوسٹل پلین تو بھارت میں جو پوروی اور پشمی جو پہاڑیاں ہیں جو پوروی پشمی گھاٹ ہے ان کے اور سمدروں کے بیچ میں جو ہے وہ ایک میدان پایا جاتا ہے جو ندیوں کے دورہ بچھائے گئے جو ڈیلٹا ہے ان کے دورہ لائے گئے افساد ہیں ان سے ایک پلین کا فارمیشن ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹن ہے اس کے فیچر کا کئی بار کمپیریزن اگزام میں آ چکا ہے اس کے بعد بھارت کے پاس دیپ سمو ہے اگر ہم بنگال کی کھاڑی کی طرف جاتے ہیں تو انڈمان اور نکوبار دیپ سمو ہے جو بہت ہی ویہنگم ہے کئی طریقے سے ایک خاص جنجاتیوں کے لیے خاص طرح کا جو آپ کا فلورا اور فاؤنا ہے ونسپتیاں ہیں اس کے لیے بھارت کی جو آنترک سرکشہ ہے جو سمدری سرکشہ اس کے لیے یہ طرح ایک لکشدیپ ہے جو ایک خاص طرح کی اسطلاکتی یعنی کورل سے مل کر بنا ہوا ہے تو یہاں کی خاص جنجاتی ہے خاص سنسکرتی ہے خاص طرح کا جو ہے واتاورن ہے تو ہمیں اپنے آئی لینڈز کے بارے میں بھی جاننا ہے اور کئی بار میں نے دیکھا ہے پری میں یہاں سے کوششن آتا ہے تو جو سیکنڈ چیپٹر اس پر آپ کو بہت امفیسس کر کے رکھنا پڑے گا جو میں نے آپ کو ٹاپکس اور سب ٹاپکس بتا ہے اس پر آپ کو پورا دھیان رکھنا پڑے گا اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ انڈین جیوگرفی میں جو فیزیکل جیوگرفی کا پارٹ ہوتا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی چیپٹر ہر سال ریپیٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ کو یہاں سے کوششن ملنے کی سمبھاؤنہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب ہم تھرڈ چیپٹر میں آتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ سیگمنٹ رکھتا ہے جس کو ہم لوگ ڈرینیج یا اپواہ کہتے ہیں اس میں سے ہمیشہ آپ کے پاس وارٹر ایویلیویلٹی رہتی ہے اور دوسرے کو ہم لوگ پرائیدی پی ندیاں یعنی جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیننسولر ہے جہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ پانی نہیں بنا رہتا بھارت کو کئی بار ندیوں کا بھی دیش کہا جاتا ہے یہاں پر ایمینڈنٹ جو ہے وہ وارٹر سسٹم ہے تو ہمیں یہاں پر جو ندیاں ہیں ان کا پورا تنتر ہمیں پڑھنا ہے ان کا بیسن پڑھنا ہے جیسے گنگا یا منا سہائی ایک ندیاں کون سے جو ہے اتر کی طرف جو ہے دائیں ہاتھ سے آ رہی ہیں کون سے بائیں ہاتھ کی طرف سے آ رہی ہیں ہمیں ان کے بارے پڑھنا ہے یہ چپٹر آگے چل کر ہمیں کئی چیزوں کی نولیز دیتا ہے جیسے اگر ہم آج دیش میں کنٹیمپوری پڑھیں تو ہمیں ندی جل بیواد کے بارے پڑھنا ہے یعنی کہ ہمیں وارٹر ڈسپیوٹس ہوتا ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے ہمیں جل پاریوان یعنی وارٹر ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں پڑھنا ہے ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے کہ راجیوں کے بیچ میں تمام پرکار کے ندی بیواد ہو رہے ہیں ندی کو جوڑنے کی پریوجنا کے بارے میں بات ہو رہی ہے نیچائی بھارت کا جو مول تنتر ہے وہ ہمارا کرشی ہے اور وہ بھی اسی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ ہم تمام نئی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تمام انپوٹس اپنے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں تو اب وہاں ایک بہت بڑا ٹاپک ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں جھیلوں کے بارے میں نالج لینی ہے تو اس میں صرف جو ایک ٹاپک ہے کبھل اتنا پڑھنا اس میں اور زیادہ آپ کو انپوٹ نہیں دینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک چیز پڑھنا ہے راستے ندی سنرکشن پریوجنا جو راستے کی مہترپور ندیاں ہیں ان کو سنرکشت کرنے سے لے کر پریوجنا تو آپ کو کیول یہی ٹاپک پڑھنا ہے یعنی اگر میں نے آپ سے کہا کہ اس چیپٹر میں آپ کو کیول تین ٹاپک پڑھنا ہے اس سے آپ کا کام ہو جائے گا that's more than enough اب آپ کو اس سے نوٹس بنانے میں کافی آسانی ہو جائے گی آگے آتے ہیں اور بھوگول جہاں پر آگے انہیں پوائنٹ سے جوڑتا اس کو ہم لوگ جلوائیو کہتے ہیں یعنی کی کلیمیٹ سسٹم اب بھارت میں بہت ہی الگ طرح کا کلیمیٹک سسٹم ہے بھارت ایک مانسونی جلوائیو چھتر ہے جہاں پر جو ہے وہ گریش مریت اور سردریت یعنی کی جو ہے ونٹر اور سمر دونوں میں الگ الگ پرکار کی ورشہ پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے جلوائیو کیا ہوتا ہے اس کو پربابت کرنے والے کارک یعنی کی جو فیکٹر افیکٹنگ دا کلیمیٹ تو ہمیں ان کارکوں کی جانکاری لینی ہے پھر ہمیں ایک میکنیزم سمجھنا ہے جو کی لیٹل بیس سائنس ہے وائی دیب ایوام پاون یعنی کی ائر پریشر اینڈ ونڈ سسٹم کیسے ہوتا ہے اس میں ہمیں بھومنڈلی پاونوں کے بارے میں یعنی کی جو ہمارا جو ہے پلانیٹری ونڈ ہوتا ہے جسے ہمیں اس کے بارے میں دھن کرنا ہے اس کے بعد جو سب سے تھرڈ ٹاپک آپ کا سب سے مہترپون ہے بھارتی مانسون کے بارے میں اس کو آپ کو تھوڑا دھیان سے پڑنا ہے کیونکہ یہاں سے کوششن کی بارے بڑھ جاتی ہے ہمارا اپنا چھتر بھارت ہے اور بھارت میں لگاتار جو ہے وہ ایکی روپ میں بھرشہ ہوتی بھارتی مانسون بھارتی مانسون صرف کلائمیٹ سے جڑا ہوا کانسپ نہیں ہے بھارتی مانسون جو ہے وہ ہمارے اگری کلچر ہماری ایکنومی شیئر مارکٹ سب سے جڑا ہوا ہے کہتے ہیں کہ بھارتی کرشی مانسون کا جوا ہے تو ایسی کنڈیشن میں جو گیمبل آف مانسون ہمارے اگری کلچر کو کہا جاتا ہے تو ہماری پوری اگری کلچر سسٹم اس مانسون پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو مانسون کا آگمن کیسے آتا ہے مانسون یعنی کی جو میکنیزم آف مانسون ہے اور ریٹریٹنگ آف مانسون یعنی مانسون کیسے واپس جاتا ہے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری لینی ہوتی ہے کون کون سے فیکٹرز کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے آگے چل کر رتو ہیں یعنی کی جو ویدر سے اس کے بارے میں بات کرنا ہے شیطریتو اور گریشمریتی یعنی کی جو ہے وہ شرد جو ویدر ہے اور ہمارا جو سمر اسی کلیمیٹ پر بہت کچھ ڈیپینڈنٹ ہوتا اگر کلیمیٹ کے ٹاپک اور جلوائیو کی ٹاپک اور بچے سے سمجھ پاتے ہو تو اگلے ہمارا پانچوہ چیپٹر ہے پرکرٹک ونسپرٹی تتھا ونی پرانی نیچرل ویڈیٹیشن جو ہمارا ویڈ لائف ہے تو نیچرل ویڈیٹیشن ویڈ لائف totally depend on the کلیمیٹک سسٹم of that particular جوگرپیکل ریزن اور جوگرپیکل کنٹری اس بھوگولک دیش یا بھوگولک پردیش کی جو جلوائی ہوتی ہے اسی پر ہماری ونسپتیاں اور جو پرانی جگت ہے وہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے یعنی یہ چیپٹر اس چیپٹر کے ساتھ آگر جڑ جاتا ہے تو بھارت میں بہت ادھیک ویویتہ پائی جاتی ہے بھارت میں ڈیورسیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پہلا پوچھتا ہے کہ ڈیورسیٹی کے ریزن کیا ہے یہاں سے کوئشن ہمیں دیکھنے کو اگزام میں ملتا ہے خاص طور پر انوارمنٹ اور ایکلوجی کے پارٹ میں ہمیں یہاں کوئشن دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلا جو ویویتہ کے کارانے میں جیسے جو ہمارا لینڈ فارم ہے دھراتل ہے جلوہ یعنی کلیمیٹ ہے سوری کا پرکاش کتنا مل رہا ہے جو ہمارا ابنڈنٹ سن لائٹ ہے اور ورشن یعنی ورشا کی کیا ماترہ ہمارے یہاں تو اس پر جو ہے ویویتہ کے کارانتے ہوتے ہیں دوسرا ہمیں پارس کی تنتر یعنی ایکلوجیکل سسٹم کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ہمارا ایکلوجیکل سسٹم کیا ہے اس کے پرشاد یہ دو ہیڈنگ سے آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ورنسپتی کے پرکار میں یعنی کی ٹائپس آف ویڈیٹیشن میں جانا ہے اس شیپٹر میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہاں پر جب آپ پڑھوگے تو آپ کو اسی کا ریپیٹیشن ملے گا ایک دو پائنٹ آپ کو نئے مل جائے گا یعنی آپ کو پہلے آپ نے کلاس میں جو نوٹس بنائے تھے جو ہم نے سکھ سیون تے اس کلاس میں ہم نے ویڈیٹیشن کو ڈیل کیا تھا اسی میں ہی جا کر آپ کو ایڈ آن کرنا ہے الگ سے اس کو نوٹس نہیں بنانا ہے تو بنسبت کے پرکار میں ہمارے پاس ایک نیا سیگمنٹ ملے گا اس سے پہلے ہم اوشن کڈیبندی یعنی جو ہے وہ ٹراپیکل پڑ چکے سکس سیون تیٹ میں اس کی سٹڈی کر چکے ہیں تو ورشا یعنی رین فوریسٹ اور پرپاتی اس کی ہم سٹڈی آلیڈ کر چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں پچھلے نوٹس میں آن کریں گے شرب پڑ چکے ہیں پر باتی ون یعنی مانٹین فوریسٹ یہ بھی ہمارا سٹڈی ہو چکا اس میں کوئی نیا آپ کو اس پیسیز ملتی آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں جو نئی چیز جو مینگروو ون 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 موس موس امپورٹن کونسپ مینگرو ون کے نام سے جانتے وہ یہاں پر پایا جاتا ہے تو مینگرو ون کیا ہوتے اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے ہر دوسرے تیسرے سال ہمیں یہاں سے کوششن دیکھنے کو ملتا ہے جس پر آپ کو بہت فوکس کر رکھنا ہے یہی پوائنٹ آپ کو نیا ملے گا باقی سارے پوائنٹ آپ کو پورانے اس میں ایک دو ٹائم نہیں لگانا ہے ہم اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اب انڈین کنٹیکس میں پڑھ نیا سائز 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 پڑھ پڑھ پوپلیشن گروو چین پوپلیشن پڑھ سنرچ سائز 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 بہت زیادہ جو کیول ڈیفنیشن آپ پڑھ نی ہے ڈاٹا آپ کو یہاں سے نہیں لینا کیونکہ یہ پورانا ہے ڈاٹا آپ کو نیا لینا ہے جیسے 2011 کا سائز ہوا ایسے 2021 میں جب سائز ہوگا تو آپ وہاں سے باقی چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں جا کر ہمیں کوئی نیا ڈائیگرام دکھنے کو ملتا ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو دوستو اس مادھیم سے ہمارے چھے چیپٹر بہت آسانی سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نائن کلاس میں ہمارے پاس اتنے ہی چیپٹر ہیں جس کو ہمیں پڑھ نائن تو اب اس کے ساتھ ہمارا یہ کام پورا ہوتا ہے اور میں نے ایک مہم چھڑی ہے جیوگرام 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 کو بہت آسان کر کے اس کو پڑھا دینا میرے دورہ اس میں دونوں کونس آپ کے کور ہو رہے ہیں جیوگرام اور جیوگرام بن سکتے ہیں وہاں پر میں آپ کلاس اور جیوگرام کلاس میں جیوگرام پوری طاقت سے پوری شددت کے ساتھ جو ہے جیوگرام کی زیادہ ششکت کر دے اور جیوگرام ایک ایسا سبجیک ہے جیوگرام بولتا ہوں تو اس کے ساتھ آٹومیٹ کر دیتا ہوں تو میں آپ کو بتا تھا کہ ایویر جو ہے 21 سے 29 question pre میں جو ہے اور میں تو خیر آپ کو لگ بگ 200 مارک وہ آپ کو ملتا ہے ساتھی ساتھ آپ میں آپ کو 500 مارک یہ ساری چیزیں آپ کو بڑے ہی پیمانے پر کوریج کرنے میں مدد دیتی ہیں جوڑے ملتا ہوں اگلی کلاس میں انسی آڈی کے ساتھ اب تک کے لئے دھنی واد